ہائی دوستو نمشکار آپ سبھی کا میرے چینل میں سواگت ہے اور آج ہے سنڈے کا دن سنڈے کا دن ہم یوزولی اپنی بونس پک کی بات کرتی ہیں لیکن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایک دنیا کے اندر جو ورڈ وار چلتا ہوا نظر آ رہا ہے رشیہ اور یوکرین کے بیچ فیلال یہ سیمیت آ ہے لیکن جب آپ اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو کافی سارے دیش اور کافی ساری اکنومک کنٹریز اس سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فرس دے جب یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی اور اس دن جو رشیہ مارکٹ کے اوپر جب یوکے نے اور یو ایس نے کافی سارے ایک شینکشن لگائے تھے تو اس کے بعد پوری کی رشیہ مارکٹ وائپ آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تو اسی سب کے بیچ میں جو ایک بڑا کوششن آتا ہے کہ کیا مارکٹ کے اندر ایک بہت بڑا رششن آنے والا ہے ان سبھی سینکشن کے بعد یا پھر لڑائی اگر اور بڑھتی ہے تو definitely آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری جو مارکٹ ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب ورڈ وار شٹارٹ ہوگا تو لوگ مرنے اور مارنے کے لیے اتار ہو ہوں گے کمانے کے لیے نہیں تو یہ سمجھنے والی بہت بڑی بات ہے کہ کیا واقعی میں جو ورڈ مارکٹ ہے وہ کریش ہونے والی ہے ایک بہت بڑا رششن آنے والا ہے تو انہی سب پوائنٹس کے اوپر ہم آج وستار سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی میں ایک جو اپورچنٹیز ہے وہ ابھی آنے باقی ہے یا پھر جو رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو ید چل رہا ہے جہاں پر آپ یہ خبر ڈیلی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کبھی بڑی بڑی چیزوں کے لیے جو وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے اور ابھی جو آج کی تاجہ نیوز آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر جو پرمانو ویسٹ کو حملہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے کیا یو ایس اور یوکے کی پرتکریہ ہوگی کیا وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اگر وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ لڑائی ہے وہ لمبی ہوتی جائے گی اور پھر رشیا کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ دیش بھی آگے آتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب لڑائی کے بیچ میں تو مارکٹ پوری کی پوری کریش ہوتی ہوئی نظر آئی گے تو انہی سب چیزوں کے اوپر آج ہم بستار سے بات کریں گے کہ کس طرح سے رشیا کے اوپر سیکشن لگائے گے اور اس کے بعد جو امپیکٹ آیا وہ پوری کی پوری مارکٹ کے اندر چھاتا ہوا آپ کو دکھائی گیا اور اگر اس طرح سے کوئی سیچویشن جو کریٹیکل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو دیفنیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کی مارکٹ ہے وہ کریش ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن جو فرائیڈے کو ہم نے پوری کی پوری گلوبل مارکٹ میں دیکھا وہ ایک اچھی خاصی خبر آتی ہوئی نظر آئے گی کہ کس طرح سے جو سٹاک ایکچینج ہے وہ گرین ہوتے ہوئے نظر آئے ہر کسی کے بی ایسی سینسیکس کی کس طرح سے اس کے اندر ایک جبردست تیجی آتی ہوئی فرائیڈے کو دکھائی دی تھی لیکن اس سے پہلے جو اس کے اندر جو نیگٹیوٹی آئی اور اس کا ریزن بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو گلوبل کے اندر جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ لڑائی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کئی جگہ پر تو لڑائیاں ہو بھی رہی ہیں اور اگر سیچویشن زیادہ کرٹیکل ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سینسیکس کہاں تک جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ سمجھنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مارکٹ جو فنیشلی روپ سے سبھی سینٹیمنٹ کے اوپر ٹھکی ہوتی ہے اگر ورڈ وارڈ ہوتا ہے اور ایک اکیلا جو کرونا وائرس تھا اس نے پوری کی پوری شیئر مارکٹ کو ہلا دیا تھا تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ یدھ بھی پوری دنیا کو ایک فنیشلی کافی ڈیپ لے کر جائے گا جہاں سے نکلنا اس سمیں بہت مشکل ہوگا اگر میں 14 تاریک کا گلوبلی جو انڈیکس ہے اس کی بات کروں تو آپ 24 کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مارکٹ کے اندر جب پہلی بار ریشیا اور یوکرین کے بیچ میں لڑائی ہونی سٹارٹ ہوئی تھی اسی سمیں مارکٹ ایک دم گلوبلی کریش ہوتی ہوئی نظر آئی تھی اور بڑے پوائنٹ کے ساتھ آپ ان نمبر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر اگر یوکی کی بات کریں یا پھر فرانس کی بات کریں اور جرمنی کی بات کریں تو آپ کو یہ نظر آتا ہوا دکھائی دے گا اور وہیں ایشین مارکٹ کے اندر بھی چاہے نکی ہو سٹریٹ ہو یا ہینگ سنگ ہو تائیوان ہو اور کوسپی ہو سبھی مارکٹ کے اندر ایک تگڑی گراؤٹ آتی ہوئی نظر آئی اور اگر ریشن مارکٹ کی بات کریں تو وہ پوری طرح سے جب فرز دے تھا اور سیکنڈ دے کو جب یوکی اور یو ایس نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم ان کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں ان کے بینکوں کو بند کر رہے ہیں اور جو بزنس ہے اس کو کلوز کر رہے ہیں تو وہ بھی مارکٹ پوری طریقے سے وائپ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئی تھی لگ بگ 40 سے 50% تک مارکٹ نیچے چلی گئی تھی تو میں یہاں پر آپ کو ریشن انڈیکس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ریشن مارکٹ ہے وہ ایک دم سے گرتی ہوئی دکھائی دی تھی 24th کو اور وہاں پر ایک دیپ نظر آیا تھا تو اس طرح سے جو یہ بڑا حملہ ہوا تھا وہ ریشیا نے یوکرین کے اوپر کیا تھا لیکن پھر بھی ریشن مارکٹ گرتی ہوئی نظر آئی اور اس سمیں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریشیا جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی ید کے اندر ایک بہت بڑی جو پیٹھ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے لیکن اس سب کے پیچھے جو سب سے بڑی خاموشی ہے وہ یوروپین کنٹریز کی ہے اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کو حملہ کرنا ہے تو پھر ریشن مارکٹ کو وائپ آؤٹ ہونے سے اور ریشیا کو ختم ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا بحث یہ ہے کہ کیا واقعی میں پوری گلوبل مارکٹ کریش ہونے والی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی دو ہی دیشوں کے بیچ میں جو لڑائی چلتی ہی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کافی سارے دیش اب دھیرے دھیرے ریشیا کے اوپر سینکشنز لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے جواب میں کیا یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہاتھ ڈالے ہوئے بھی لوگ آپ کے اندر اس کے اپنا ہاتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ جب ریشیا کے اوپر یو ایس ایو اور یو کے جپان کنیڈا تائپا نیوزیلینڈ نے اپنے اپنے سینکشنز لگا دیئے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریشیا مارکٹ اور بیجنس کریش ہوتا ہوا نظر آئے گا چاہے بے شک دنیا کے اندر ریشیا جیتا ہوا نظر آئے اور اس کا پورا کا پورا ایمپیکٹ جو بعد میں پڑے گا کہ اور دیش بھڑکتے ہوئے تڑکتے ہوئے ریشیا نے جو اپنے جواب دیئے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ اس کے اوپر شنکشن لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو یہ خبریں آتی ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ید ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے اس کو لمبا جانے کے لیے اگر ریشیا پریزیڈنٹ نے کوئی بڑا ڈیسیزن لیا تو دیفنلی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ بھی کوئی بڑا ملٹری ایکشن لینے کے اوپر بیچار کریں گے لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہوا گلوبل مارکٹ کو اوپر یہ نظر آئے گا کہ جیسے ہی اگر رشیا اور یوکرین کے بیچ میں کوئی تیسرا دیش آتا ہے تو پھر یہ ید لمبا چلے گا اور لمبے ید کے لیے پیسہ خرچ ہوگا اور پیسے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہی اوئل کے پرائس جو ہیں وہ آپ کی گھریلو چیزوں کے اوپر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر ایسا ہوا کہ یہ ید زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ پوری کی پوری گلوبل مارکٹ اس ڈیپ میں چلی جائے گی جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا تو آپ اس سمجھ سکتے ہیں آتی ہوئی آ رہی ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لڑائی ابھی یا تو ختم نہیں ہوئی یا پھر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اب دھیرے دھیرے جو رشیان آرمی ہے وہ یوکرین کے اوپر حاوی ہوتا ہی جاری ہے لیکن یوکرین کے اوپر پھر بھی ابھی کافی ساری طاقتیں جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کرتا ہی نظر آ رہی ہے اگر وہ کھلے طور پر آگے آتی ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یود اور لڑائی دونوں لمبی چلے گی اور اس لمبی لڑائی کے بیچ میں جو خرچہ ہونا ہے جو ورڈ اکنومی کے اوپر ایمپیکٹ ہونا ہے لوگ جاب لیس ہو جائیں گے اور جب جاب لیس ہو جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپنیاں بند ہوتے ہوتے دیرے دیرے مارکٹ کے اندر ایک بہت بڑا ریشیشن آئے گا اور اس ریشیشن کے بیچ یہاں پر منڈے کو مارکٹ کیسی کھلتی ہوئی نظر آئے گی اس کو بھی سب سے بڑے دھیان دینے کی بات رہے گی کیونکہ جیسے دن بیٹھتے جائیں گے اگر اس لڑائی کے بیچ میں شانتی نہیں ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی گلوبل ریشیشن کے ساتھ ساتھ ایک ڈیپ ہول کے اندر پوری کی پوری ورڈ ایک نومی چلی جائے گی جہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے دنیا ایک لمبے اور گڑھے کے اندر گرتی ہوئی نظر آئے گی جہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اب جیسے جیسے ید بڑھیں گے اس کے بیچ میں پوری کی پوری دنیا اس کے اندر اپنی آرمی اور اپنا پیسہ جھوکے گی اور اس کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ آپ پیسہ نہیں دیکھتے اور اس کے بعد جب حساب لگایا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حساب بہت بڑا ہوتا ہے اور اس حساب کی قیمت ہمیں اور آپ کو ہی چکانی پڑتی ہے کیونکہ سرکاریں اور کنٹریز لڑتے رہتے ہیں اور وہاں کی عام جنتہ اور ہم اور آپ سب کو اس کی قیمت اور نردارد سمیں کو چکانا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری مارکٹ کے اندر اگر اس طرح کی سیچیشن بنتی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی دی پریشیشن کا جو ٹائم ہے اگر کسی نے بیچ میں اس کے یہاں پر کوئی سافدھانی نہ برتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت لمبا یہ ید جانے کی امید ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مارکٹ اور سینس ایکس دونوں سے دوری بنانے کا جو اس سمیں ٹائم ہے اور ویٹ ان ووچ کی جو استطیق ہمیں اپنانی چاہیے وہ سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ جیسے جیسے مارکٹ کے اندر اس سمیں جو دھیرے دھیرے ڈبلپمنٹ چلتے ہوئی نظر آ رہی ہے ان سب کے بیچ میں یہ سمجھنا بہت جروری ہے کہ کیا مارکٹ کے اندر ایک ابھی جو ریشیشن کی جو بات ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایکنومکس ٹائمز ہو یا کوئی بھی ایکنومکس ہو وہ اپنی ویلیویشن کو سٹک کر کے یہاں پر بیٹھنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے پیس کو مارکٹ کے اندر لگایا ہوا ہے اور ابھی وہ لاؤس میں آلڈی ہے کیونکہ جیسا ہی چودہ فروری سے یہ بات کی جارہی تھی کہ مارکٹ کے اندر ایک تگڑی گرابٹ کیونکہ سولہ تاریخ فروری کو ریشیہ نے یوکرین کے اوپر حملہ کرنا تھا حالانکہ اسی سمیے سے مارکٹ کے اندر ایک گرابٹ ہاوی رہی لیکن جب حملہ ہو گیا اس کے بعد تگڑی ریشیشن آتی بھی دکھائی تھی اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر یہ لمبی لڑائی کے بیچ میں لمبا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اکرامسٹ کو اپنا حساب اور کتاب دونوں لگانا پڑے گا اور جو لاؤسس ہیں وہ ہم سب کے اوپر اس کا بڈن آتا ہوا دکھائی دے گا